بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غریب باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیئے ہوئے فرنیچر کا رنگ اپنی زندگی میں اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن اس جہیز میں لیئے ہوئے قرضے کو اپنی زندگی میں اترتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا حال ہی میں انڈیا کی ایک ریاست اتر پردیش کے ایک گاؤں غازی آباد میں ایک علمناک واقعہ پیش آیا جہاں شادی کی تقریب میں دلہا والے جب میری جہال میں پہنچے تو دلہا والوں نے لڑکے والوں نے دلہن والوں سے دس لاکھ روپے نقدی کا مطالبہ کر لیا جہیز کی صورت میں دلہن والوں نے بتایا کہ دلہا والے لڑکے والے اس سے پہلے بھی تین لاکھ روپے کا مطالبہ کر چکے جہیز میں اور اسی طرح ایک لاکھ روپے ہیرے کی مالیت کی انگوٹی کا بھی مطالبہ کر چکے جو پہلے پورا کر دیا گیا فوراں نکاح کی تقریب میں میری جھال میں دلہا لڑکی والوں نے منت سماجت پر جب دلہا والے لڑکے والے راضی نہ ہوئے تو لڑکی والوں نے دلہا کی پٹائی کر دی اور یوں دلہا والوں کی لالچ میں آ کر لالچ میں دو خاندان ٹوٹ گئے اور اسی طرح خوشیاں غموں میں تبدیل ہوگی ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں ان واقعات کے اسباب کیا ہیں کہیں نہ کہیں ہم خود معاشرے میں غیر اسلامی رسم و رواج کو ہندوانہ رسم و رواج کو ایسا رسم و رواج جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس جیسے رسم و رواج کو فروغ دے کر ہم خود ان واقعات کے سبب بن رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے اسلام نے نکاح کو جتنا آسان قرار دیا ہے ہماری خود سختہ غیر اسلامی رسم و رواج کو ہندوانہ رسم و رواج کو تقویت دے کر فروغ دے کر نکاح جیسی بابرکت چیز کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے نتیجہ تن ایک غریب شخص ایک متوسط آمدینی والا شخص نکاح جیسی بابرکت چیز کو ایک ناقابل تسخیر پہاڑ سمجھنے لگتا ہے جہیز ان تحائب اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر اسے دیتے ہیں شرعان رخصتی کے اس موقع پر والدین کا اپنی بیٹی کو جہیز یا سامان یا تحائب دینا ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ محبت اور رحمت کی علامت ہوتی ہے بشرت دے کے اس میں والد کی رضا مندی اور خوشدری شامل ہو جہیز ان تحائب اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی بیٹی کو رخصتی کے موقع پر اسے دیتے ہیں شرعان جہیز ان تحائب اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی بیٹی کو رخصتی کے موقع پر اسے دیتے ہیں شرعان رخصتی کے اس موقع پر والدین کا اپنی بیٹی کو کچھ سامان یا تحائب دینا جسے آج کل کی اسلام میں جہیز کہتے ہیں ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ محبت اور رحمت کی علامت ہوتی ہے بشرت ہے کہ اس میں والد کی رضا مندی اور خوشدینی شامل ہو نہ کہ دلہ والے یا لڑکے والوں کا کوئی جبر اس میں شامل ہو اس صورت میں لڑکی ہی اس جہز کی مالک ہوگی نہ کہ دلہ والے یا لڑکے والے اگر لڑکے والے یا اس جہز کو استعمال کرتے ہیں لڑکی کا سامان استعمال کرتے ہیں تو لڑکی ہی اس جہز کی مالک ہوگی لڑکی سے پوچھ کر اس جہز کو استعمال کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ یہ جہیز دینا یہ سامان یہ تحیب جو جہیز کی صورت میں آج کل ہم دیتے ہیں یہ والد پر کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ صرف والد اپنی رضا مندی اور خوشدیلی سے چاہے تو دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو نہیں بھی دے اور اگر نہیں دے گا والد تو اس پر والد پر کوئی گناہ نہیں ہوگا شرعان آج کل معاشرہ میں جو رسل چل پڑی ہے کہ لڑکے والے خود آ کر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں معاشر تھی دباؤ آتا ہے اور جب والدین اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ نمود اور نمائش کی جاتی ہے شداروں کو بلائی جاتا ہے انہیں جہیز دکھ لائی جاتا ہے یہ تمام چیزیں شریعت میں بلکل حرام ہیں ناپسندیدہ ہیں اور اس صورت میں لڑکی والوں کے لیے جہیز لینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ یہ تمام چیزیں بلکل حرام ہیں لہٰذا جتنی ممکن کوشش ہو سکے معاشرے سے ان غیر اسلامی رسم و رواج کو اس ہندیوانہ رسم و رواج کو ختم کیا جا سکے اور نکاح جیسی بابرکت چیز کو آسان بنایا جا سکے اور ان برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے جن برائیوں کی سبب والدین اپنی بقیہ پوری زندگی اس جہیز میں لیے ہوئے کرزے کی ادائیگی میں گزار جاتے ہیں